نمشکار دوستو میں اسمتی شروع ستا ون انڈیا میں آپ کا سواگت کرتی ہوں ٹیم انڈیا کے تیز گین بعد امیش یادو پاپا بن گئے ہیں امیش یادو کی پتنی نے بیٹی کو جن دیا ہے بھارتی کرکٹ کنٹرول پورٹ بی سی سی آئی نے ٹوٹر کے جلیے یہ خوش خبری فینس کے ساتھ شیئر کی ہے دوسرے ٹیسٹ میچ میں چوٹل ہونے کے بعد وہ بچے ہوئے دو ٹیسٹ میچوں سے باہر ہو گئے ہیں اور سودیس لوٹے ہیں امیش یادو میلبرن ٹیسٹ کی دوسری پاری میں مانسپیسیوں کے کھچاؤ کی شکایت کے بعد میدان سے باہر ہو گئے تھے ٹیم انڈیا کے تیز گین بعد امیش یادو بھلی اور سٹیلیا دورے سے باہر ہو گئے ہیں لیکن نئے سال کے موقع پر انہیں ایک بڑی خوش خبری ملی ہے امیش یادو پتا بن گئے ہیں ان کی پتنی تانیہ بادوہ نے بچی کو جن دیا ہے خود امیش یادو نے سوشل میڈیا پر یہ بات فینس کو بتائی امیش نے بچی کا فوٹو ٹویٹ کر لکھا بیٹی کو جن دیا ہے بتا دے امیش یادو چھوٹل ہو کر آسٹیلیا دورے سے باہر ہو گئے ہیں ملبرن ٹیسٹ کی دوسری پاری میں امیش یادو کی پنڈلی میں چھوٹ لگ گئی تھی جس کے بعد انہیں اسپتال لے جائے گیا تھا اب امیش یادو بھارت لوٹیں گے اور ان کی جگہ تین اٹراجن کو ٹیم انڈیا میں شامل کیا گیا ہے بتا دے امیش یادو نے سال دو جہ تیرہ میں فیشن ڈیزائنر تانیہ وادوا سے شادی کی تھی دونوں کی ملاقات آئی پیل کے دوران ہوئی تھی امیش یادو اور تانیہ پہلے دوست بنی پھر ملاقاتیں پیار میں بدل گئی تانیہ ایک اچھے سمپن پریوار سے تھی لیکن امیش یادو نے بے حد ہی قریب پریوار میں جن دیا تھا لیکن اپنی محنت قدم پر انہوں نے ٹیم انڈیا میں جگہ بنائی اور اس کے بعد ان کی زندگی بدل گئی امیش یادو کے پتا ایک کوئلہ خان میں مزدور تھے امیش یادو نے سال دو جہ دس میں انٹرنیشنل ڈیبیو کیا تھا اور سال دو جہ 11 میں وہ اپنا پہلا ٹیسٹ میچ کھیلے تھے امیش یادو نے بھارت کے لیے 148 ٹیسٹ ویکٹ لیے ہیں وہیں ان بھنڈے میں ان کے نام 106 ویکٹ ہے امیش کے نام 9 ٹی ٹوینٹی ویکٹ بھی ہیں حالانکہ اب امیش یادو کی زندگی ایک الگ پڑاو میں پہنچ گئی ہے وہ پتا بن چکے ہیں آپ کو بتا دے ٹی مینے کے کپتان ویرات کوہلی بھی پتا بننے والے ہیں جنوری میں ان کی پتنی انوشکہ سرما بھی بچے کو جن دینے والی ہیں فلحال کے لیے خبروں میں اتنا ہی تمام اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہے ہیں پن انڈیا